مسلم اگنون کے رہنماز شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں کہ نون لیکا پیپلز پارٹی سے اتحاد غرفتری ہے مفادات تک قائم رہے گا حکومت کا بوجھ کسی نے تو اٹھانا تھا لیکن اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں لوگ اب تھک چکے ہیں پانچ سال تک بہتری کا انتظار نہیں کریں گے شہباز شریف اچھا ایڈنسٹریٹر ہے سیاستدان نہیں حکومت جو ہے پارٹی وہ ان کا ضرورت فیصلہ ہے یہ جو ہے بوجھ وہ کسی کو کسی کو دھوکھانا ہے بچہ لیکن ہاں میں یہ بعض روح ہوں گا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ دینا ہے حکومت کسی کی بھی ہوگا اب وقت نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ لوگ میں نے جو محسوس کیا لوگ تھک گئے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس بہت لبا وقت آئے کہ آپ پانچ سال میں آپ ٹھیک کر دیں گے میرا نہیں خیال اس وقت تک لوگ ایک بات نہیں ہے اب غلطی کی گجائش نہیں ہے سیم قادر صاحب آپ سے اجیتے ہیں اور بڑی جلدی ہی وہ نون لنگ میں شامل ہو گئے اور پہلے بھی نون میں رہے ہیں یا کر نابدو یا کر نستائیم شاید اب قرآن ہم نے شرف پڑھنے کے لئے رکھ لیا ہے سمجھنے کے لئے نہیں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا میں ہارنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں وہ جیت کے بھی اپنے پیروں پہ نہیں بپس پاریٹی کے ساتھ اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں انیچرل ہے انیچرل ہے ان کی شیاست بلکل بائن طرف ہے مسلم لیگوں کی تجاست دائن طرف ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ مفادات ہیں اس کے لئے پس آپ کو دیکھتے ہیں دیکھتی دیر چلے گا این لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کراس لاگ گیا تھا پہلے ہی آپ کو وہی کراس تو نہیں لاگ گیا تھا کوئی بتا نہیں وہ کیوں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ گئے دل کی بڑاس نکالتے ہیں میں یہ بات کہوں تو مجھے اخلاقی طور پر میرے میں اتی خیرت ہونی چاہیے کہ میں بتاؤں مجھے پہ کراس کس نے لگایا تھا کون تھا وہ باتیں کرنے سے کیا فرق کرتا ہے وہ بہامالی باتیں ہیں اب لوگ ہنستے ہیں شباز ہی اچھا ایڈمیسٹیٹر ہے بس پولیٹیشن نہیں آجھا وہ کھو نہیں سکتا اس کے بڑے پیڑ کے لیے چھوٹا پیٹ جو ہے وہ پھل نہیں سکتا یہ راشی شاہب جو ہے وہ آنون لی کے روح نوار اب وہ ان کی لیگیسی لیگیسی جو ہے لازمی بات ہے وہ جس کو انہوں نے مریم نے بھی تو جگہ بنائی ہے نا شباز شیف کیوں نہیں بنا سکے مریم اب بھی مریم چونکہ لیگیسی ان کی ٹو کر رہی ہے نا بہنی مریم نواز یہ فیزیر آزم اور لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے شیف کو دو تین دفعہ وہ سلسل جیتے ہیں لیکن اس طفحہ جو ہے وہ ہار کوئی تو اس کی کیا وجوہات ہے اور کیا آپ واقعی جینمن ہارے ہیں یا کوئی جو معاملہ چاہ رہے ہیں اسی طرح ہی ایک ایسا سوال ہے جس کو کھلنے میں کافی وقت لگے گا اب میری عادت نہیں ہے میں شور مچا ہوں مکہ ساتھ جب وہ گرے کھلے گی پھر بڑا چکے گی اس طفح یکا یقین اب وہ کس نے کیا ہے یہ بھی مکہ ساتھ کھل جائے گا وہ ایک سو ٹھائیس کو انہوں نے تین جگہ پہ تبھیل کر دیا وہ میرے خیال میں شاید جس نے بھی کیا وہ شاید بڑا سوچ سمیں کہ کیا ہوگا مجھے ایلونیٹ کرنے کے لئے مجھے سیاست سے باہر نکالنے کے لئے جو حلکہ آپ کا چینز کرایا ڈیوائیڈ کرایا یہ آپ کی پارٹیکل ہوگی حالات یہی بتاتے ہیں آجا ہاں گا سام کھل جا ہاں کچھ پتہ جان جا ہاں گا اس میں کوئی ہیڈن سیکرٹ ہوگا نہیں لیکن کمیشن سے کوئی نہ کوئی بتا دے گا کس نے یہ کیا ہے کس کی کہنے پر کیا گیا کیوں کیا گیا ملکہ میں نے تمہیں یہ سامنے کہا تھا میں نے کہا یہ دادو شماز دیکھ کے مجھے لگتا کہ مجھے سیاسات کے ذری چاہیے چاہیے